نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم سامین محترم عزیز طلبہ آج کی ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے صورت آل عمران کی منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ جس کا امتحان گیارویں جماعت کے نیا مضمون ترجمہ تلقران کے بارے میں ہے اور یہ صورت آل عمران کی جو منتخب آیات ہیں جن میں پیپر میں جن سے سوال آل سکتا ہے وہ ہے جی آیت نمبر چھبی اور ستائیس آیت نمبر ایک سو دو تا ایک سو چار آیت نمبر ایک سا تئیس تا ایک سو پچی اور ایک سو چونتیس آیت نمبر ایک سو نوے تا ایک سو چرہنوے تو آئیے چلتے ہیں ہم آیت نمبر ایک سو آیت نمبر چھبیس اور ستائیس اس کے ترجمے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اے نبی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے زلیل کرتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو ہی ہے رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو دو تا ایک سو چار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے پس اس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے رکے یہی لوگ فلا پانے والے ہیں آیت نمبر ایک سا ایک سو تئیس سا ایک سو پچیس اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِينَ اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری بدر میں بھی مسلمانوں اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد فرما چکا ہے جب تم کمزور تھے تو اللہ کی نافرمانی سے ڈھرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو اے نبی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ مؤمنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے تین ہزار نازل کردہ فرشتوں سے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اگر وہ کافر تم پر اسی وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار نشان زیادہ فرشتوں سے آیت نمبر ایک سو چونتیس الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ پرحیزگار جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور جو گصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور جو لوگوں سے درد گزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو نوو تا ایک سو چرا نمی الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لئے نشانی ہے وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تُو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا تُو ہر عیب سے پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيًّا يُنَا دِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ہمارے رب بے شک جسے تُو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تُو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے تو یہ تھے عزیز طلبہ مرزجہ زیل آیات جو صورت آل عمران کی منتخب آیات تھی ان میں تو صورت آل عمران کی چودہ آیات ہیں جو منتخب کی گئی ہیں اور انہی میں سے پیپر جو ہے اس میں کو آیت جو ہے وہ آئے گی تو یہ تھی وہ آیات جو ہم نے اس ویڈیو میں مکمل کی وہ چودہ آیات آیت نمبر چھبی تا ستائی آیت نمبر ایک سو دو تا ایک سو چار آیت نمبر ایک ست ایک سو تیس تا ایک سو پچیس اور آیت نمبر ایک سو چونتی اور آیت نمبر ایک سو نوے تا ایک سو چرانوے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ